بھائیوں کا تمام خواتین کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہیں آج پوری دنیا خواتین کا دن منا رہی ہے آج انٹرنیشنل ومنز ڈے ہے تو پاکستان کی خواتین کو میری طرف سے اس دن پہ دلی مبارک بات اور پاکستان تحریک انصاف کی ووٹر سپورٹر ورکر عدداران پاکستان تحریک انصاف کی وہ خواتین جنہوں نے الیکشن لڑا وہ خواتین جنہوں نے الیکشن جیتا وہ خواتین جنہوں نے جیلے کاٹی وہ خواتین جنہوں نے پچھلے دو سال میں اپنی سٹرگل میں کبھی بھی نہ عزم میں کمی کی نہ حمد میں کمی کی نہ حصلے میں ان سب کو میری طرف سے سلیوٹ بھی ہے اور مبارک بات بھی ہے آج سب کو یہاں بلانے کا دعوت دینے کا وجہ ہی یہی تھی کہ میں چاہتی تھی کہ جلدی جلدی کس طرح ہمارے دو سالوں کی جو سٹرگل ہے خاص طور پر جو پاکستان کی تاریخ میں جس قسم کی مثالیں قائم ہوئی پاکستان میں جس طرح کی وائلنس ہوئی پاکستان میں پاکستان کی عورت کے ساتھ سیاست میں حصہ لینے کی وجہ سے جو رویہ اختیار کیا گیا وہ میں سب کو تھوڑا تھوڑا سا یاد کرا دوں ایک شیر یاد آتا ہے یہی یاد رہ گیا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب چین لیں مجھ سے ہاتھ حافظہ میرا کیونکہ حافظہ کے بیچ میں ہاتھ سے اتنے آگئے ہیں کہ حافظہ جو ہے وہ حادثہ بنتا جا رہا ہے میں چوبیس مئی سے بات شروع کروں گی دو ہزار اکیس سے سب سے پہلے تو نو اپریل کو ہم سب جب اسیملیوں سے باہر رہنا اور دس اپریل کی رات کو تو اس کے بعد ہمارے لیڈر نے ایک کال دی پیسفول ہم نے جو ریلی کی تھی لانگ مارچ کی تھی اور وہ لانگ مارچ جب روانہ ہوا تو چوبیس مئی سے آپ سب کے کیمراز نے وہ ویجولز دکھائے جو پاکستان میں شاید کسی نے پہلے دیکھے نہیں تھے کس طرح چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا گھروں میں کس طریقے سے دیواریں کوت کر اندر گسے پنجاب کی پولیس نے خواتین پہ وائلنس کی تھپڑ مارے بچیوں کے موہ پہ تھپڑ مارتے رہے اور پوچھتے رہے کہ تمہارے والد کھا ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اریسٹ کیا گیا اس وجہ سے کیونکہ ان کے خاندان میں سے ان کے بڑوں میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھا تو یہ والے ویجولز ہم نے پہلے نہیں دیکھے تھے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلے بھی تو یہ ہوتا رہا ہے تو میں آج پروف کروں گی کہ پہلے ایسا کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا نہ اس لیول پہ کبھی ہوا ہے نہ اس لیول پہ کوئی تحریک چلی نہ اس لیول پہ پچاس اکاون فیصد ملک کی آبادی نے حصہ لیا چوبیس مائی ہوئی پھر پچیس مائی ہوئی آپ نے ڈی چوک پہ دیکھا ان میں سے بہت ساری خواتین کے ویجولز موجود ہیں ہماری آفیشل پہ بھی رکھے میں ہیں ڈاکیمنٹریز ہیں پریزنٹیشنز ہیں مختلف چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہیں جو آپ سب نے بھی چلائی اور بہت سارے آپ میں سے بھائی ہیں جن کے کیمراز نے ہی وہ فوٹیجز جو ہیں وہ ریکارڈ کی تھی جو ہمارے ریکارڈ کا بھی حصہ بن گئے کہ کس طرح وہاں پہ شیلنگ کی گئی اور اس وقت کا انٹیریئر منسٹر رانہ سناولہ مختلف ٹاک شوز میں چینلز میں تھٹھے مار کے حساس کے بتاتا تھا کہ جہاں پانچ سو شیل مارنے تھے ایکسپائیڈ وہاں ہم نے ساڑھے چھے چھے سو شیل مارے ہیں ہم نے ان کو نشان عبرت بنانا ہے یہ دنیا میں کہیں ایسا میں نے نہیں دیکھا اور اس دوران میں مجھے یہ بھی بڑا دکھ ہوتا تھا کہ ہیومن رائٹس کی جو بہت بڑی بڑی آوازیں ہوا کرتی تھی اور بالخصوص آج آٹھ مارچ ہے تو ایک عورت مارچ بھی ہوا کرتی ہے وہ سارے کوئی میٹھی لسی گجرہ والے کی اچھی والی پی کے سو گئے ان کے خیال میں نہ ہم عورتیں تھی نہ ہم پاکستان کے شہری تھے نہ ہمارے آئین اور قانون میں کوئی رائٹس تھے حالانکہ اس وقت ہم میں سے بہت ساری خواتین جو ہیں وہ اسیملیوں کا حصہ بھی تھے اوفیشلی میمبر نیشنل اسیملی تھے اور ڈی چوک اسیملی سے پارلیمنٹ سے دونوں ایوانوں سے چند گز کے فاصلے پر ہیں جہاں یہ سب کچھ ہوتا رہا لیکن اسیملی میں کسی نے نہ آواز اٹھائی نہ ان خواتین کا کسی نے ذکر کیا جن کے سیر پاڑے گئے جن کے گھروں میں چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا ڈاکٹر یاسمین راشد کی گاڑی توڑی گئی ہمارے ساتھ یہاں ناہیت نے آز بٹو بیٹھی نہیں ہے اکارا سے ان کا تعلق ہے ویسٹ پنجاب کی یہ پریزیڈنٹ ہے ان کی فوٹیج چلی ہے اور وہ بھی آپ میں سے کسی بھائی نے چلائی تھی کہ ان پر اتنی شہلنگ کی گئی کہ یہ بہوش ہو گئی اور ہماری بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے یہ سارا وائلنس برداشت کیا اس سے اب ہم اگر آگے چلیں تو یہ سارے وائلنس کے باوجود بھی یہ سنفیہان تھی یہ پاکستان کی وہ عام خواتین تھی لیکن باشعور اور سیاسی طور پہ جاگی بھی خواتین تھی جنہوں نے اتنی ساری فستائیت کے باوجود اتنی نیگٹیوٹی اور اتنی زیادہ خوف کے عالم میں بھی ہمت نہیں ہاری اور سترہ جولائے کو جو الیکشنز ہونے تھے اس کے لیے بھرپور محنت کی دور ٹو دور کیمپین ایسی ایسی جگہوں پہ جا کے خواتین نے کی کہ پھر اس کا نتیجہ آپ نے سترہ جولائی کو دیکھا اور اس سے پہلے میں یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں آپ سب نے کوریج کی ہوگی ان بڑے بڑے جلسوں کی جو پاکستان کی تاریخ کا ایک روشن باب بن چکے جو خان صاحب کے جلسے انہوں نے سترہ جولائی کے الیکشن سے پہلے کیے نہ اس سے پہلے پاکستان نے ایسے بڑے جلسے دیکھے اور نہ اس کے بعد سے اب تک کوئی ایسے جلسے دیکھے ہیں اور ان جلسوں میں خان صاحب ہمیشہ اپنی بہنوں کا خصوصی شکریہ ادا کرتے تھے جو اپنے بچوں کے ساتھ جو اپنے بڑے بزرگوں کے ساتھ خود آتی تھی ہر عمر کی خاتون چاہے وہ بزرگ ہیں چاہے وہ چھوٹی بچیاں ہیں چاہے وہ درمیانی عمر کی ہیں ویل چیئر پہ ہیں بیمار ہیں وہ آیا کرتی تھی اور اپنا حصہ ڈالا کرتی تھی تو میں آج سمجھتی ہوں کہ یہ آٹھ مارچ کو ان خواتین کو آپ ضرور دوبارہ کچھ دیر کے لیے سہی لیکن وہ کلپس ضرور دکھائیں کہ میاں والی جیسے شہر میں خوشاب جیسی جگہ میں پشاور جیسی جگہ پہ جہاں خواتین کا نکلنا کوئی معمولی بات نہیں ہے وہاں پر ومن انکلوئیرز ہمارے چھوٹے پڑ گئے تھے تو ان کے جذبے کو سلام ہے سترہ جولائی ہوتا ہے پاکستان میں الیکشن کا ٹرن آؤٹ اگر آپ چیک کریں 32 فیصد سے زیادہ کا ٹرن آؤٹ جو تھا وہ خواتین کا تھا پاکستان کی 51 فیصد عبادی کو سمجھ آ گئی کہ میرے بغیر اس ملک میں پالیسی سازی نہیں ہوگی میری رائے بھی رائے رکھتی ہے میری ڈیوٹی اوزن خوشاب میں تھی اور دن کو بہت بارش ہوئی تھی اور اتنی بارش تھی کہ گھٹنوں تک پانی آیا سڑکیں وہاں کافی لبا لب بھری بھی تھی لیکن میں نے خود دیکھا کہ رکشوں پہ پیدل خواتین آ رہی تھی اپنی بیٹیوں کو ساتھ لارہی تھی اپنی بزرگ خواتین کو لارہی تھی اور آ کے ووٹ ڈال رہی تھی گھنٹا گھنٹا لائنوں میں کھڑی رہی پولنگ کو سلو کیا گیا ویمن کے پولنگ سٹیشنز پہ لیکن حبس کے باوجود بھی وہ واپس نہیں گئی اور اپنا ووٹ کاسٹ کر کے گئی اور پھر سترہ سے اٹھارہ جولائی کو آپ نے دیکھا کہ ہماری حکومت بھی واپس آئی راجنپور کا الیکشن میں بالخصوص بتانا چاہتی ہوں پاکستان کا سب سے ساؤت پنجاب کا وہ پسماندہ علاقہ کاؤنٹ ہوتا ہے وہاں کی خاتون نے جب وہاں کا الیکشن ہوا خواتین نے بھرپور حصہ لیا کیونکہ میرا تعلق ساؤت پنجاب سے ہے تو میں لازمی کہوں گی کہ میرے علاقے کی وہ خواتین ہیں یہ راجنپور کا وہ علاقہ ہے جہاں پہ سلاب میں کوئی ایک بدترین مثال قائم ہوئی تھی کہ جب ریسکیو ٹیم گئی تھی تو وہاں کے کچھ مرد حضرات نے اپنی خواتین پیچھے چھوڑ دی تھی بکریاں لے کے چلے گئے تھے کہ یہ تو پیسوں سے آتی ہیں خواتین کا کیا ہے وہاں پہ اتنی باشعور خواتین تھی کہ وہ نکلی اور راجنپور کے الیکشن کے آپ سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں نوے ہزار سے اوپر جو ووٹ پڑا تو وہ راجنپور میں پڑا اور اس الیکشن سے پہلے کھیت جلائے گئے وائلنس کی گئی بلڈوزر چلائے گئے پولیس گردی کروائی گئی لیکن ہمارے ملک کی سنفے آہن ہمارے ملک کی جاگی بھی باشعور عورت نہیں پیچھے ہٹی اس نے اپنے ووٹ کا حق پورا ادا کیا اور اپنا پورا کانفیڈنس پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان پہ کیا اور ان کے کھڑے کیے ہوئے نمائندے کو جو بائی الیکشن لڑے تھے انہیں لگاری صاحب کو جتوایا وہاں سے اسی سب کو دیکھتے ہوئے جو پھر ہوا وہ یہاں بتانا بہت بڑا مقصد ہے میرا جب ہمارے اپوزیشن کے لوگوں نے جو اس وقت کی حکومت تھی جو یہ دیکھ رہے تھے جنہوں نے ایک نگران حکومت پھر بعد میں قائم کر دی پنجاب میں الیکشن کے نام پہ جب انہوں نے پاکستان کی عام خواتین کو سیاست میں دلچسپی اور اپنا حق رائے دہی کو استعمال کرنے کی آگائی دیکھی تو پھر انہوں نے ٹارگٹ کیا کہ اس خاتون کو واپس گھروں میں بند کرنا چاہیے اس کی زبان چھین لینی چاہیے اس کے انگوٹے پہ جو مور لگانے کا جو اس کے پاس حق ہے وہ اس سے چھین لینا چاہیے اس کے لیے کیا خوفناک قسم کی سازش تیار کی گئی وہ سازش ہمیں پھر نو مئی کو نظر آئی نو مئی کو پیسفل پروٹیسٹ ہوتا ہے خواتین پیسفل پروٹیسٹ کرنے گھر سے نکلی تھی نہ کسی کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا تھا نہ کوئی توپ تھی نہ ان میں سے کوئی خاتون جو ہے وہ آرنلڈ شہوازنگر کی طرح کوئی بڑے بڑے آٹومیٹک ویپن لے کے گئی تھی انہیں ہتھی خواتین تھی صرف زبان سے نعرے لگا رہی تھی کہ ہمارا حق کے آزادی اور ہمارے لیڈر کو جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے پرمیسز میں سے اٹھایا گیا ہے اغواہ کیا گیا ہے جو سپریم کورٹ نے بعد میں ججمنٹ دی تھی بارہ مئی کو اس کے مطابق ان کو رہا کیا جائے ان کو کس کچھ ہی میں اس طرح اٹھایا گیا ہے اس پروٹیسٹ کو پھر جو رنگ دیا گیا اس پروٹیسٹ کے بعد جس طرح بڑی بڑے دہشتگردی کے دفعات میرے سمیت خواتین پر لگائے گئے جس طرح بالوں سے گسیٹ کے انہیں مارا پیٹا گیا آپ نے وہ پھٹے ہوئے سر بھی دیکھے آپ نے وہ مو سے بہتاوا خون بھی دیکھا آپ نے اپنی ہی جیسی اپنے گھر میں موجود بہن بیٹیوں کی جیسی ماں جیسی جو بیٹیاں باہر نکلی ہوئی تھی ان کے دوبٹے کھچتے ہوئے بھی دیکھے ان کو ٹھڑے پڑھتے ہوئے بھی دیکھے اور پھر ہر عمر کی ہر طبقے سے تعلق رکھنے والی خواتین کو آپ نے جیلوں میں بھی جاتا دیکھا جن میں سے آج بھی ہماری بہنیں جیلوں میں موجود ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد جن کا ایک کلپ سپ سے زیادہ وائرل ہے کہ کوئی اندر نہ جائے ڈسپلن قائم رکھے آج وہ ابھی تک پاکستان کی خواتین میں بہت بڑی دہشتگرد ان کو بنا کے پیش کیا جا رہے ہیں ان کو جیل میں بند رکھا گیا ہے آلیا حمزہ جس کو دس مہینے سے جیل میں رکھا گیا ہے سنم جاوید ان کا آپ ذرا ہلیا دیکھیں ان کے آپ سائز چیک کریں کہ ایک میڈل سائز کی پتلی دبلی سی خواتین ہے جو پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی دہشتگرد بنی نی ہے دفعات ہیں ایٹی سی کوٹس میں کے ختم ہو کہ انہی دیتی ہیں جتنے درجن اور آپ درجنوں میں کیلے اور انڈے نہیں جا کے آج کار خریدتے ہیں اتنی ہمارے پر ایف آئی آرز ہوتی ہیں ہم بڑی خوشی خوشی بتاتے ہیں کتنی درجن ایف آئی آرز ہیں دو درجن ہے تین درجن ہے کیونکہ ایک دو تو اب بات ہی نہیں رہ گی نا درجنوں کے حساب سے ایف آئی آرز بنتی ہیں درجنوں کے حساب سے دفعات بنتی ہیں اور واحد یہاں پہ مہنگائی ہمیں ہٹ نہیں کر رہی کیونکہ انڈے اور باقی کیلے وغیرہ خریدنے میں تو آپ کے پیسے زیادہ لگ رہے مہنگائی ماشاءاللہ جو حکومت آئی ہے اس نے اور بڑا دی ہے لیکن ایف آئی آروں پہ کسی کا کوئی زور نہیں لگتا جتنی مرضی ایف آئی آرے پاکستان تحریک انصاف کی ورکرز اور لیڈرز کے نام پہ بک کر دو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نہ اس کا سائز دیکھتے ہیں نہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ موجود کہاں تھی ہمیں تو ماشاءاللہ سپر ومن سب نے بنا دیا ہے آج تو ہم آپ کے سامنے سپر ومن سب بن کے بیٹھے ہیں ہم ایک ایک ٹائم پہ بیس بیس جگہوں پہ پائے گئے پاکستان کی پولس کے مطابق پاکستان کی آئین اور قانون کے مطابق ایک وقت میں آپ ایک جگہ پہ ایف آئی آر درج کرتے ہیں ایک جرم پہ میرے سمیت یہاں بہت ساری وہ خواتین ہے جس کا ایک وقت میں نام سارے اگر راولپنڈی کے تھانوں میں ہے تو ایسی ایسی جگہوں پہ حضرو اٹک ٹیکسلا اب مجھے ہاں جی ساتھ فیصلہ بعد دس دس مینے بعد نئے کیس بن رہے ہیں کیونکہ ہم سامنے آگے ہیں کیونکہ ہم بول رہے ہیں کیونکہ ہمارا بولا لوگوں کو پسند نہیں آرہا تو اب میں اس فارمولا پوچھنا چاہ رہی ہوں اپنی پنجاب کی پولس سے بھی اور باقیوں سے بھی کہ یہ بتائیے کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی تو میں نے پڑھی تھی سائنس کی سٹوڈنٹ رہی ہوں کہ ٹائم کی جو اریلیونٹ ہو جاتا ہے ٹائم وہ تھیوری کیا زمین پہ رہتے ہوئے گریوٹیشن کے ہوتے ہوئے بھی کارگر ہے کہ ایک ہی وقت میں اگر میں ایک پولس ٹیشن میں بھی میرے اوپر دفعات لگی ہیں کہ جی میں یہاں دہشت گردی کاری تھی تو میں دوسری جگہ پہ بھی تھی میں تیسری جگہ پہ بھی تھی میں چوتھی جگہ پہ بھی تھی اور اسی وقت میں میں فیصلہ باد میں بھی تھی اسی وقت میں میں سرگودہ میں بھی تھی اسی وقت میں میں میاں والی میں بھی تھی اس قسم کے جو چمتکار ہو رہے تھے یہ کیسے ہوئے یہ کوئی نئی تھیوری سائنس کی فیزکس کی آگئی ہے مارکٹ میں جو پنجاب پولس جس کی موجد ہے میں سلام پیش کرتی ہوں آپ کو آٹھ مارچ کو خواتین کے انٹرنیشنل ڈے پہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی تمام خواتین کو سپر ومن بنا دیا ہے ہم روشنی کی سپیٹ سے تیز اڑتے ہیں اور ہم ہوا سے بھی تیز بھاگتے ہیں اور ہم اتنی سپیٹ سے سارے کاروائیاں کر کے آگئے کہ آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا اور پتہ بھی چل گیا ہے اور دس مہینے بعد بھی آپ کو پتہ لگ رہے کہ یہ ایک خاتون اگر نو مائی کو اس کا صرف ہڑا جا رہا تھا ڈی چاک میں تو یہ ملک کے باقی حصوں میں بھی شامل تھی بہت شکریہ آپ سب کا کہ ہماری جو قیدی خواتین ہیں پریزنرز ہیں آپ نے بتا دیا کہ وہ ساری سپر ومن ہیں وہ انسان نہیں ہے وہ کوئی اور ہی مخلوق ہے کیونکہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے قیبہ راجہ ہو گئی میں نام لوں گی آشیما شجا تھی روبینا جمیل ہماری ایکس ایم اینے ہیں وہ سابق تھری سٹار لیفٹننٹ جنرل کی وائف ہیں ان کو بھی نشان عبرت بنایا گیا فرزانہ خان ہے ان کا گھر بائی دوے جو لاہور کا کور کمانڈر ہاؤس ہے اس سے کوئی پانچ سو گز دور ہے وہ اسی کینٹ میں رہتی ہیں ان کا گھر بھی وہی ہے تو جیو فینسنگ میں ان کا آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اسی کینٹ کے اندر رہتی ہیں ایک ہماری ایسی پریزنر ہیں جن کا درزی سے ڈرائیور جو ہے وہ کپڑے لینے گیا تھا ان کا نام بھی جیو فینسنگ میں آ گیا ہے وہ آج تک اپنے درزی کو کوشتی ہیں کہ کینٹ کا درزی میں نے کیوں رکھ لیا تھا وہ بھی تین مہینے جیل کاٹ کر رہی ہے اس طرح کی آپ کو سپر قسم کی آئین اور قانون اور انصاف کے تحت زبردست قسم کی آپ کو یہاں پر مثالیں ملیں گی جن کو نشان عبرت بنایا گیا نو مئی کے حوالے سے ہماری فہمیدہ تھی ربینہ رزوان تھی ربینہ پرویس تھی سمیرہ امران تھی عفت صدیقی عرم اکمل عائشہ بھٹا فرزانہ خان روحینہ خان سمیہ اصد افشا تارک زری رحمان اور بہت ساری یہاں پہ بھی خواتین موجود ہیں جس کو کسی کو سترہ دن یہ بیٹی ہیں ملتان سے تشریف لائی ہیں ہمارے پاس قربان فاطمہ سترہ دن ان کو بند رکھا شہلہ احسان ہے ان کو اڈیالہ جیل میں بند رکھا گیا اور بہت ساری ہماری خواتین ہیں جو ابھی تک ایف آئی آرز بھگت رہی ہیں ایف آئی آرز اور ریڈز کیونکہ پولس کو اور کوئی لگتا ہے کام ہی نہیں ہے ان کو جو ابھی میں یہاں پوچھوں گی ہم ذرا ازان کی ایک منٹ بریک لے لیں جی تو یہ جو پورا من اتجاج جو پاکستان کا آئین اور قانون جس کا ہمیں حق دیتا ہے آپ سب کو پورے پاکستان کو تیرہ مئی یاد ہے تیرہ مئی کو ریڈ زون میں ایک پروٹیسٹ کرایا گیا چیف جسٹس کے خلاف وہ پروٹیسٹ ہوا مریم نواز نے اس پروٹیسٹ کو لیڈ کیا جے یو آئی ایف بلاول جے یو آئی ایف کے مولانا فضل الرحمن کہ پیلی وردی بردار وہ جو ان کی ڈنڈا بردار فوج ہے پیلی فوج وہ ریڈ زون کے ڈی چوک کے سارے گیٹ توڑ کے وہاں پر گئے یاد ہے وہ ویجولز پلیز نکال کے لگائیے گا اس دن اسلام آباد سے دفعہ ایک سو چوالیس اٹھا لی گئی اس دن سی ڈی اے کے ٹینکرز ان کو پانی پلاتے رہے ان کی پوری مہمان نوازی کی گئی کیونکہ پیس فول پروٹیسٹ تو رائٹ تھا نا پی ڈی ایم کا صرف رائٹ تھا ریڈ زون میں اگر کوئی اور چلا جائے تو وہ تو دہشتگرد ہوتا ہے آتنگوادی ہوتا ہے وہ کلبوشن یادف سے بھی بڑا دہشتگرد ہوتا ہے اس کو اٹھا لینا چاہیے لیکن اگر پی ڈی ایم وہاں پہ کھڑے ہو کے اور مریم نواز اور مریم اورنزیب صاحبہ زلِ الٰہی آج کل بنی ہوئی ہیں ان کا تو نام لو تو زبان جل جاتی ہے آج کل اگر وہ وہاں پہ اس وقت کے سٹنگ چیف جسٹس کو بیٹھ کے یہ کہیں کہ آپ کے گھروں کو جلا دیا جائے گا دھمکیاں لگائیں تو وہ زبدست ہو جاتے ہیں وہ آئین کے این مطابق ہوتا ہے وہ پاکستان کے قانون کے مطابق ان کا بولنے کا حق بھی ہے اور رائٹ ٹو پروٹیسٹ بھی ہے لیکن ان میں سے کھڑی بھی کوئی خاتون سمیت میرے اگر ہم پروٹیسٹ کریں پیسفل پروٹیسٹ تو ہم غدار ہیں ہم آئین چکن ہیں ہم بہت بڑے کوئی سازش ہی بن جاتے ہیں کون سی سازش ہم نے کی ہے بھائی ہم نے کوئی نہ سازش کی نہ مداخلت کی ہم نے اس سازش اور مداخلت کا پروٹیسٹ کیا تھا بس صرف یہی ہماری گلتی ہے جس کو آپ سب مان کے اب بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے کہا تھا کہ سائفر آیا ہے ہم نے کہا تھا کہ سازش بھی ہوئی ہے اور مداخلت بھی ہوئی ہے آج اسی سازش اور مداخلت پہ آواز اٹھانے والے کو آپ نے جھیل میں چودہ سال کی قید دے دی ہے تو آپ خود مان گئے ہیں کہ واقعی سازش بھی ہوئی تھی اور مداخلت بھی ہوئی تھی نو مئی کے بعد کیا ہوا تھا جو میں پہلے بتا رہی تھی سازش یہ ہوئی تھی کہ ان عورتوں کو بند کر دو ان کی زبانوںیں کھیچ لو تالے لگا دو ان کے موپے کوئی عورت سیاست میں نہ آئے سیاست میں آنے کا حق صرف ان مروسیت زدہ خاندانوں کو ہے جن کے باپ اور ماں جو ہیں وہ اعلیٰ اقتدار کے ایوانوں میں رہے ہو پاکستان کی عام عورت کو کیا حق ہے کیوں آئے کیوں کسی پارٹی کے پولیٹیکل ورکلز جو ہیں وہ اوپر آئے آنا تو مہرانی صاحبہ کو چاہیے داکرانی صاحبہ کو چاہیے یا ان کی غلام ترجمانوں کو آنے کا حق ہے باقی یہ عام پاکستان کی عوام کو تو آنے کا حق ہی نہیں ہے نا کیوں نکل راجنپور میں خواتین نے جا کے اپنا ووٹ کیوں دیا کیوں دیا 17 جولائی کو نکل کے الیکشنز میں کیوں پارٹیسپیٹ کیا کیوں جلسوں میں آئیں کیوں آواز اٹھائیں انہوں نے کیوں ان کا دل کرنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ بھی پاکستان کی پولیسی سازی میں حصہ لے کیوں عمران خان عام عورت کو اٹھا کے اسیملیوں تک لے کر آ رہا ہے کیوں تینوں ایوانوں میں آپ کو عام ورکر نظر آتی ہے کیوں عوام کی ترجمان نظر آتی ہے کیوں میڈل کلاس فیملی کی عورت بیٹھ کے وہاں پر آواز اٹھاتی ہے کہ میرا حق یہ ہے میرے ساتھ کی عورتوں کا یہ حق ہے میں جب کسی اس میں ہسپتال میں جاتی ہوں تو میرے ساتھ یہ تکلیف ہوتی ہے میں جب کسی سکول میں اپنی بچی داخل کرانے جاتی ہوں تو مجھے یہ مسئلہ ہوتا ہے وہ عام عورت خواتینہ جو بیٹھی ہوئی تھی اس ایملی میں جا کے کیونکہ وہ ایک آپ کی گھر سے نکل کے آئی وی خواتین تھی عام پبلک کو ریپریزنٹ کر رہی تھی اس لیے ان کے سر بھی پھاڑے گئے ان کو سپر وومن بنا کے ان پر پرچے بھی ڈالے گئے ان کے دہشتگردی کے بھی مقدمے چل رہے ہیں اور وہ بہت بڑی ملک کی جو ہے وہ اس وقت نشان عبرت بنائی گی کیونکہ انہیں پتا ہے کہ چاہے سندھ ہو یا بلوچستان ہو یا پنجاب ہو یا ہمارا کےپی ہو یا جی بی ہو کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہمارا اسلامی ملک ہے یہاں پر کسی عورت کی تظلیل کو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا اس لیے عورت کو ٹارگٹ کیا گیا اس لیے یہ فٹیجز چلوائی گئیں کہ اگر آپ تمہارے گھر سے عورت نکلے گی ہم اس کا یہ انجام کریں گے بند کر لو اپنی عورتوں کو باہر نہ نکلنے دینا بند کرو ان کو بالکل نہیں آنا چاہیے ان کو سیاست میں یہاں پہ صرف پروٹوکول اور ہیلیکاپٹر آگے سے اڑے گا اور پھول پھینکے گا اور وہ جو مختلف قسم کی جھنڈیاں پتیاں لگیں گی تو وہ صرف ایک عورت کے لیے لگیں گی جس کا باب تین دفعہ ملک کا وزیر آزم بنا دیا گیا اور جس کو اب ملک کے اوپر ایک بڑے صوبے پہ چیف منسٹر بنا کے بٹھا دیا گیا باس یا وہ ایک اور ملک کی وزیر آزم گئی ہیں دنیا سے اس کی اولاد جب نکلے گی اس کی بیٹی نکلے گی تو اس کو عزت ملے گی پاکستان کی عام عورت نکلے گی تو اس کو ڈنڈے پڑیں گے اس پہ پرچے کٹیں گے اس کا صرف ہڑا جائے گا اس پہ اف آئی آرے ہوں گی اس سے پولیس چھوڑنے کے سترہ سترہ بیس بیس لاکھ رشوت مانگے گی اس کے گھروں میں ریڈز ہوں گی اس کے گھر کا سارا سمان اٹھا کے لے جائے گی جب پولیس ہی سب کچھ لوٹ کے لے جائے تو آپ مجھے بتائیں اف آئی آر کدھر جمع کرائیں گے کس کو جا کے کمپلینٹ کریں آج ہمیں اپنی ملک کی پولیس سے ڈر لگتا ہے معذرت کے ساتھ کھلے عام بتا رہی ہوں اپنی ساری بہنوں کی آواز میں آج ہم پولیس کو دیکھتے ہیں تو ہم ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونے سیر پھاڑیں گے چادر کھینچیں گے یا تھڑے ماریں گے یا اف آئی آریں بنائیں گے یا ہمارے گھروں سے سمان اٹھائیں گے یا ہمارے بچوں کو اٹھائیں گے یہ مجھے بتائیں آئین اور قانون کے مطابق پولیس کو جب اکستیار دیا جاتا ہے ان کو جو یہ عوام کے منڈیٹ سے جب وہ سروس میں آتے ہیں تو وہ کیا قسم اٹھاتے ہیں وہ کیا ڈیوٹی کی قسم لیتے ہیں عوام کے جان و مال کی حفاظت کرنے کی میں آپ کے سامنے اقرار کر رہی ہوں کہ اب ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہمیں بہت خوف آتے ہیں اپنی پولیس سے اپنی عزتوں کا خوف پولیس سے آتے ہیں ہمیں نہیں لگتا کہ وہ ہماری حفاظت کے لیے ہیں اور اس میں ہمارا قصور نہیں ہے جب ہم نے ڈنڈے کھائے ہی پولیس سے ہیں جب مرد پولیس نے ہمارے بال نوچے ہماری عورتوں کو اٹھا اٹھا کے پریزن وین میں ڈالا ان کی چادروں پہ ان کے گربانوں پہ ہاتھ ڈالے تب ہمیں پتا چلا کہ ہم ان کو ٹیکس پیسے بھرتے ہیں ان کو جن ماں نے پال پوسٹ کے بڑا کیا تھا انہوں نے ان کو یہ سکھا کے بھیجا تھا کہ اپنے ملک کی خواتین کے ساتھ یہ سلوک کرنا ان کو اس طرح ظلم اور تشدد کا نشانہ بنانا ان کو آدھی رات کو جا جا کے دھمکانا تین تین بجے ان کو ان کے کمروں میں سے کھینچ کے لے کر آنا بالوں سے ان کو نوچنا اور جب یہ عدالتوں میں آئے تو انہیں زلیل کرنا تو یہ نو مئی کے بعد واردات ہوئی پاکستان کی کون فیصد آبادی کو سیاست سے جمہوریت سے ان کی حق سے محروم کرنے کی لیکن ہم نے ہار نہیں مانی کیونکہ ہم نے اس دھرتی کی قسم کھائی ہے کوئی حق نہیں ہے نہ کسی کی جرت ہے کہ ہمارے پر غدداری کا فتوہ لگائے ہم وہ محبے وطن عورتیں ہیں جو اپنے بچے تیار کر کے بارڈرز پہ بھیجتے ہیں ہم شہیدوں کی مائے ہیں ہم وہ بہنے بیٹیاں ہیں جن کے باپ جن کے بھائی اور جن کے بچے ہماری وجہ سے جاتے ہیں ہم ان کی تربیت کر کے بھیجتے ہیں ہم خود آزم لے کے کھڑے ہوئے ہیں کوئی ہمیں کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم محبے وطن نہیں ہیں ہم اس دھرتی کے لیے زندہ ہیں اور اس لیے ایک محبے وطن لیڈر کے پیچھے کھڑے ہیں آپ ہماری کوئی بھی سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں ہم نے صرف اس ملک کی محبت کے لیے ساری تکلیفیں برداشت کی اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک اس ملک کی عام عوام اور اس ملک کی عام خاتون کو اتنی عزت نہیں ملے گی جتنی ایک لادلی کو ملتی ہے تب تک انشاءاللہ یہ پاکستان کی یہ خواتین اور آنے والی ساری خواتین ڈٹ کے کھڑی ہوں گی اور اتنی عزت اور اتنی اہمیت اور اتنی سیاست اور جمہوریت میں اپنے حصے کے لیے نکلیں گی اور اپنے محبے وطن لیڈر کے ساتھ نکلیں گی آپ ہمارے نہ جذبوں کو روک سکتے ہیں نہ اس ظلم و ستم سے آپ ہمارے جذبیں توڑ سکیں آپ نے ایک سنم جعویت کو استعارہ بنا دیا علیہ حمزہ کو آپ نے ایک استعارہ بنا دیا ہے شاندانہ گلزار ہو زرتاج گل ہو یا فرہانہ ڈار ہو یا عزرہ مسود صاحبہ ہو یا مہربانو قریشی ہو کسی کو بھی آپ نے ہرائے یا ہماری زرتاج گل ہو جیتی بھی ہیں انیکہ ہو چاہیے جتنی خواتین نادیا جڈ صاحبہ ہو جتنی خواتین ہے ہماری سائمہ کمل صاحبہ ہے جو رحمیار خان سے حاشم جوابک صاحب کو ہرا کر آگئی ہیں تو جس ساری جیتی بھی خواتین کو جس طریقے سے ہرایا گیا میرے اپنے جو کانسٹیٹونسی میں صبح اٹھتر ہزار ووٹوں سے تین بجے تک میں جیتی بھی تھی ساڑھے گیارہ بجے نوہ تاریخ کو جو ہے وہ پتہ نہیں کونسی مخلوق نے سارے ووٹ چینج کر دی اور نئے کوئی ووٹ ڈل گئے تو یہ وہ مائنڈ سیٹ تھا جس نے خواتین کو صرف پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس خواتین کو جو دھکیلنے کی سازش ہے اس سے آپ کو نقصان نہیں ہوا فائدہ نہیں ہوا خواتین اور ڈٹ گئی ہیں پاکستان تیری کے انصاف ویمن ونگ نے ان دس مہینوں میں برپور کام کیا تنظیم سازی کی تنظیم کھڑی کی یہ وہ باہمت خواتین ہے سندھ سے آئی ہے سندھ میں تھرپارکر سے ہماری خواتین نے الیکشن لڑا ہے کیپی سے کوہستان سے ہماری خواتین نے الیکشن لڑا ہے ہمارے ساؤت پنجاب سے الیکشن لڑا ہے ہم نے بلوچستان سے الیکشن لڑا ہے چاروں صوبوں میں ہماری خواتین کا جو ونگ ہے تنظیم ہماری بہترین طریقے سے مضبوط ہے اور انشاءاللہ جس طرح ہم نے پہلے کام کیا ہم اس طرح کام کرتے رہیں گے اینڈ میں صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ جتنا آپ ہمیں دھکیلتے ہیں جتنا آپ ہمیں سیاست سے جمہوریت سے الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنی ہماری نئی خواتین ووٹرز بھی سپورٹرز بھی جذبے کے ساتھ واپس آ رہی ہیں یہ لڑائی ہے فستائیت اور موروسیت کی جمہوریت اور سیاست سے یہ پاکستان کی عام خاتون جمہوریت کی علم بردار جھنڈا اٹھانے والی خاتون کی لڑائی ہے موروسیت اور فستائیت سے آپ ظلم و ستم سے موروسیت ہمارے پر امپوز کرنا چاہتے ہیں ہم جمہوریت سے آئین اور قانون کی پابندی کے ساتھ جمہوریت کو انشاءاللہ پوری طریقے سے واپس لے کر آئیں دیکھیں جو الیکشن جیت کر آئے ہیں پاکستان کی عوام نے ان کو ووٹ دے کے الیکٹ کیا ہے یہاں پر نو سو چھراسی ووٹوں سے ہارنے والی کسی کو بھی کسی ایک ممبر کو بھی کے پیس ایملی کا حصہ نہیں بنایا جس کو عوام نے ووٹ دے کے الیکٹ کیا ہے وہی وہاں پر آ کے اس وقت کابینہ کے ممبرز بھی بنے ہیں اور وہی اس ایملی کا حصہ بھی بنے ہیں سترہ سیٹوں والی کوئی حکومت نہیں ہے کہ اللہ کے نینانوے ناموں کے نیچے اللہ کو حاضر ناظر جان کے اور جھوٹا حلف اٹھائیں فارم سنتالیس والا اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ فارم پنتالیس کی بھی کئی نسلیں اور کئی رنگ نظر آگئے ہیں کئی قسمیں نظر آگئی ہیں میں یہاں پہ ضرور ذکر کروں گی کہ جو ریزرف سیٹ کا ڈاکہ ہمارے اوپر مارا گیا ہے آج پنجاب کا یہ جو نوٹیفیکیشنز نکالے گئے ہیں یہ وہ ڈاکہ نمبر ٹو ہے جو نو فروری کو ایک ڈاکہ ہوا عوام کا منڈیٹ چوری کیا گیا اور اس چوری شدہ منڈیٹ کے باوجود جو عوام نے نمائندے الیکٹ کیے فلٹر لگانے کے باوجود جو لوگ نمائندے اسیملیوں میں پہنچے ان کے اوپر پھر مزید ڈاکہ 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 گیا ہے نوے بانوے سیٹیں ایک پارٹی لے رہی ہے پارلیمنٹری پارٹی لے رہی ہے اور آپ ریزرف سیٹیں ہارنے والوں کو دے رہی ہیں جس کا ایک نمائندہ اسیملی میں بیٹھے اس کو آپ دو ریزرف سیٹیں عورتوں کی دے رہی ہیں جو فرمولہ اپنے الیکشن کمیشن نے بنایا ہے اس کی آپ نفی کر رہے ہیں جمہوریت کے ساتھ جتنا میں کہتی ہوں جتنا بڑا استحصال الیکشن کمیشن نے اس وقت کیا ہے نا پاکستان کی عورت کے ساتھ پاکستان کی خواتین کے جو فنڈمنٹل رائٹس کے خلاف اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن پہ جو الیکشن کمیشن کا رول ہے یہ پاکستان کی جو تاریخ ہسٹری ہے جمہوریت کی اس کا ایک باپ بن گیا ہے یہ نوٹیفیکیشنز دیکھ لیں آدھی رات کو گورنر چوروں کی طرح اجلاس بلا رہے ہیں اور صبح صبح اٹھ کے وہ حلف لیے جا رہے ہیں تاکہ جو خواتین جن کا کوئی حصہ ہی نہیں بنتا ان کو لا کے چوروں کی طرح جیسے باقی چور بٹھائیں ہیں اسیمبلیوں میں اس طرح ان کو بٹھا دیا جائے اور جو حق دار ہیں وہ ساری باہر بیٹھی رہے ہیں یہ ایک اور سازش ہے کہ خواتین جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کی نمائندہ ہیں ان کو ان کے حق سے محروم کیا جائے تاکہ وہ گھروں میں بیٹھ سیں لیکن آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ ریزاف سیٹس کے لیے ہم باہر نہیں نکلتے ہیں میرے بھائی ابھی ٹکا خان ثانی پوچھ رہے تھے ہم پاکستان کے لیے نکلتے ہیں ہم اپنی بچیوں کے لیے نکلتے ہیں ہم پاکستان کی عورت کے لیے نکلتے ہیں ہم اپنے لیڈر کے لیے نکلتے ہیں ہم اس ملک کی محبت کے لیے نکلتے ہیں ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں ہم ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہیں کہ لندن اور سکاٹلینڈ بیٹھے ہوئے ہیں ہم اسی دھرتی پہ رہتے ہیں مقابلے کرتے ہیں آپ نے چودہ ایف آئی آرے کاٹی چار کاٹی کتیس کاٹی جتنی مرضی کاٹی ہم نے مقابلہ کیا ہے ہم دہشتگردی کی عدالتوں میں جا کے اپنے کیس فائٹ کر رہے ہیں اور یہاں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں پرسو رات کو خبر آئی کہ اڈیالا جیل پہ جو ہے وہ دہشتگردوں نے حملہ کر دیا کل پورا دن میں ایٹی سی کی عدالت میں رہی ہوں وہاں تو مجھے صرف پی ٹی آئی کے بڑے بڑے دہشتگردوں کی شکلیں نظر آتی ہیں کسی پہ آٹھ کسی پہ چودہ کسی پہ بارہ فائی آرے اور ان کا ہی سارا دن تماشا چل رہا ہوتا ہے مجھے ٹیررزم کی کوٹس میں وہ ٹیررس نظر نہیں آتے جو آدھی رات کو حملے کرتے ہیں کبھی جیل پہ کبھی ہمارے لوگوں پہ بم بلاسٹ کرتے ہیں وہ کون سی عدالتوں میں جا کے اپنے کیس لڑے ہیں کیونکہ ساری پاکستان کی جو ٹیررزم کی کوٹس ہیں دہشتگردی کی عدالتیں وہاں تو بچارے ہمارے جیسے چھوٹے بڑے جی نے دہشتگرد بنا دیا گیا وہ اپنی فائی آرے لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں مجرم بن کے اور وہاں پہ ہمارا جو پروسیکیشن ہوتی ہے وہ ایسے ایسے جھوٹ گھڑ کے بھیج رہے ہوتے ہیں جی اس نے جی وہ پولس کی وین کو آگ لگا دی تھی انہوں نے جی بندوں کا سیر پاڑ دیا تھا اللہ کا واسطہ ہے بس کر دیں اتنا جھوٹ نہ بولیں کہ آپ کو سچ اور جھوٹ کا فرق ہی آنا بند ہو جائے سوال پوچھ رہی ہوں کہ وہ دہشتگرد جو اس دن رات کو اڈیالہ جیل کے باہر سے پکڑے گئے ان کو کہاں رکھا گیا ان کے اوپر کہاں پہ مقدمہ چلایا جا رہا ہے اور کون سی عدالت میں ان کو پیش کیا گیا ہمیں اس کا جواب چاہیے کیونکہ دہشتگردی کی عدالتوں میں تو سارا دن ہم رولتے ہیں ان کو کون سی دہشتگردی کی عدالتوں میں لے جایا جا رہے ہیں اور ان پہ کیس کہاں چلائے جا رہے ہیں دیکھیں تقریباً 78 کے قریب ہماری سیٹس تھی جن میں ریزرف سیٹس بھی تھی اور ہماری مائنورٹیز کی سیٹس بھی تھی باقی دیکھیں ہماری ہمیشہ سے سٹرگل چاہے ہمارے پہ جو مرضی آپ الزام لگا لیں ہم نے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے اپنی سٹرگل کی کیونکہ آئین کو انہوں نے اپیرنٹلی اور پریکٹیکلی تو مطل کیا یہ تو آئین کو مانتے نہیں ہیں اس کی مثال آپ کو چودہ مائی کے الیکشنز ہیں اور سپریم کورٹ کے انسٹرکشنز ہیں جس پہ سپریم کورٹ نے بھی نہیں پھر پوچھا الیکشن کمیشنز ہے کہ وہ کیا ہوا جس میں تیرہ مائی کو جو میں نے ابھی پروٹیسٹ آپ کو یاد کرایا ہے اس کے اوپر کوئی ریاکشن نہیں آیا تھا اور بے تحشائد جس میں چھ مہینے کی آپ کی یہ مسلط حکومتیں رہی ہیں جو فیڈرل میں تھی اور ایک سال تک پنجاب میں حکومت بیٹھی رہی ہے اور تقریبا دس ماہ تک آپ کی کیپی کے صوبے میں حکومت بٹھائی گئی ہے یہ تھا آئین کا استحصال ہم نے اپنی ہمیشہ جنگ آئین اور قانون کے حدود و قیود میں رہ کے کی ہے تو ہماری آئینی جنگ عدالتوں سے شروع ہوتی ہے عدالتوں پہ ہی ختم ہوتی ہے باقی اتوار کے دن ہم نے پروٹیسٹ پیسفل پروٹیسٹ کی کال دی ہوئی ہے جس عوام کے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس عوام کا حق بنتا ہے کہ وہ باہر نکل کے اپنی آواز اور اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائے پوری دنیا میں پوری سیولائز ورلڈ میں یہی طریقے کار ہے پروٹیسٹ ریکارڈ کرانے کا تو انشاءاللہ اس ریزرف سیٹس کا معاملہ بھی اور یہ ریزرف سیٹس کا جو حق ہم سے چھینا گیا ہے مجھے اپنی عدالتوں سے امید ہے مجھے قاضی چیف جسٹس صاحب پہ بھی امید ہے جنہوں نے بلہ چھینتے ہوئے یا بلہ لیتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ جب ریزرف سیٹس کا معاملہ آئے گا تو پھر ہم دیکھیں گے تو اللہ کرے کہ آج ویمنز ڈے کا انٹرنیشنل ویمنز ڈے کے اس پہ موقع پہ میں ان کو یاد کرا دوں کہ ففٹی ون پرسنٹ جو پاکستان کی پپلیشن کے حق پہ دن دیارے ڈاکہ ڈالا جا رہے ہیں ہمیں ابھی بھی اپنی سپریم کورٹ سے کچھ کچھ امید ہے کہ انصاف ہمارے ساتھ ہوگا اور خواتین کا یہ حق بنتا ہے کہ ان سے اگر اس طریقے سے ان کا حق چھینا جائے تو پاکستان کا آئین اور قانون کے مطابق ان کو ان کا حق دیا جائے اور ان کے حق کی پروٹیکشن کانسٹیٹیوشن کے سپریٹ کے مطابقوں کے اکثریت جو پارلیمنٹری ڈیموکرسی کی سپریٹ ہے جس کو عوام نے منڈیٹ دیا آپ اس کی سیٹیں چھین کے تو ان کو دے دے جنہیں ریجیکٹ کیا ہے اس کا وہ اس کا پاسداری کریں گے اور یہ کیس جو ہے عدالتوں سے ہی ہم اس میں سرخ روی لے کر اپنی خواتین کا جو حق بنتا ہے ان تک پہنچائیں گے دیکھیں پنجاب پولیس ڈائریکٹلی انڈر آتی ہے آئی جی پنجاب کے اور پھر آئی جی پنجاب صاحب جو ہیں وہ جواب دیتے ہیں انٹیریئر منسٹری کو یہ چین آف کمانڈ ہے آئینی چین آف کمانڈ یہ ہے اگر تو اس کے علاوہ بھی انہوں نے کسی کے آرڈرز لیے تو پھر آئی جی پنجاب صاحب کو تشریف لہا کے بتانا چاہیے یا پھر ان میں اتنی مورل کریج ہونی چاہیے تھی کہ وہ ریزائن کر دیں تو ہمارے تو کلپرٹ وہی ہوں گے نا جنہوں نے آرڈرز دیے اور جنہوں نے یہ ساری ظلم و بربریت کی مجھے بتائیں میں اپنی کانسٹوینسی میں جب الیکشن لڑنے کے لیے گئی ہوں تو مجھے بار نکل نے نہیں دیا گیا میرے گھر پہ رات کو چھے دفعہ ریٹس کی گئی میری والدہ کو اور باقی خواتین کو حراسہ کیا گیا میں نے کورٹ سے آرڈرز لیے کورٹ نے بلا کے وہاں پر ڈی پیو کو اور باقی سارے جو متعلقہ ڈی ایس پی سے پوچھا کہ اس خاتون کے اوپر کیا ایسا کیس ہے کہ آپ روز اس کے گھر میں ریٹس کر رہے ہیں وہ مکر کے انہوں نے کہا جی کوئی کیس نہیں ہے ہم تو ان کو بلکل بھی نہیں حراسہ کریں ہمارے پاس سی سی ٹی وی فوٹیجز پڑی ہوئی ہیں ان کی آنے کی جو روز رات کو آ کے کہتے تھے آپ کیمپین نہیں کریں گی آج پنجاب صاحب کو ہم نے ڈائریکٹ پورٹل پہ کمپلینٹ کی ہے آج پنجاب صاحب کوئی پپٹ ہیں کہ ان کی کوئی دورے ہوں گی وہ کوئی کٹ پتلی ہیں اگر وہ کٹ پتلی ہیں اور ان کی واقعی کوئی دورے ہیں تو آ کے بتائیں پھر پھر ایسے لوگوں کو لگاتے کیوں ہیں ہمیں تو وہ جیتے جاتے انسان ذمہ دار انسان لگتے تھے کہ ایک بڑے منصب پہ بیٹھے ہیں اور وہ اگر ان کا ضمیر نہیں جاگ رہا اور وہ نہیں بول رہے ہیں تو پھر وہ بیچارے کمیشنر صاحب کا کیوں جگہ دیا تھا جب وہ بول گئے ہیں کہ جی اس پہ انکوائری ہونی چاہیے تھی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو اس پہ کیا ہوا سو یہ باتیں میرے مو سے نہ آپ کہلوائیں آئی جی پنجاب صاحب کو بلا کے پوچھیں کہ اگر آپ کٹ پتلی ہیں اور آپ کی کوئی دورے ہیں تو پھر پوچھیں ان سے کہ کون علا رہا تھا ہمیں تو جو جوتے پڑھتے رہے ہیں جو خواتین کے ساتھ وائلنس ہوئی ہے اس کی ڈائریکٹ انفرمیشن یا اس کے آرڈرز یا آئی جی پنجاب دے رہے تھے یا انٹیریر منسٹری دے رہی تھی یا سی ایم بنجاب دے رہا تھا جو نگران وزیر اعلیٰ تھا تو ہم تو انہی کوئی اکاؤنٹبل کریں گے کہ ان کو جو ظلم اور تشدد کے لیے مسلط کیا گیا اور ایک سال تک وہ ظلم اور تشدد ہمارے اوپر جاری رہا یہی آٹھ مارچ تھی پچھلے سال خواتین کی ریلی تھی جس کے اوپر شیلنگ کی گئی تھی چادہ مارچ کے ویجلز اٹھا کے زبان پاک کے دیکھ لیں ہم بھی آپ کو وہاں پہ شیلنگ لگے ہوئے اور الٹیاں کرتے ہوئے اور نڈال ہوئے ہوئے نظر آئیں گے کیا وجہ تھی کیوں آپ نے نہتے شہریوں پہ ریزیڈنشل ایریا میں اتنی وارٹر کیننز کے ساتھ اور شیلنگ بھی کی اور پتھراؤں بھی کیا ہے تو یہ تو سوالات جب انشاءاللہ پاکستان میں کوئی ٹرانسپرنسی ہوگی تو ضرور پوچھیں گے